موسیقی یہاں پہ ہے تکلیف ہوتی اس کو مرتے ہوئے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ڈپریشن ہوتا ہے اس کی وجہ چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کی صحصہ اس کو اٹیشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا خواہ اس کو یہ یقین ہونا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں سارا اور بڑی خوبصور جگہ سے بہتر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ریلیشن ہے لیکن قیسن یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا ریلیشن ہمیں رکھنا چاہیے ملک کے ساتھ اب یہ جو قیسن ہے اس کے ساتھ ہماری باقی ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں کیا ہمارا اس ملک کے ساتھ ٹیکنگ کا ریلیشن ہے کہ ہم نے اس سے ساری چیزیں حاصل کرنے یا اس کے ساتھ ہمارا گیونگ کا ریلیشن بھی ہے کہ ہم نے اس کو کچھ دینا بھی ہے یہ چیز ہمیں ہمیشہ جو ہے ہمیں اس ملک کے ساتھ زیادہ کمفورٹیب رکھے گئے اور پرولم یہ ہے کہ ہم اس ملک سے مانگ بہت زیادہ کچھ رہے ہیں اور اس کو دے کچھ نہیں رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا صدر اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پولیس کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے ہمارا فوج کا سسٹم بڑا اچھا ہونا چاہیے ہماری ڈپلوم ایسی بہت کچھ نکل آیا اس کے ہاتھ میں آگیا کیونکہ بڑھ تو اسی شکل میں بنے گا کہ ہم بھی کنٹریبوٹ کریں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ یہ ٹینس کی بال ہوتی ہے سکوائش ہوتے ہیں جو دیوار کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ٹینس ہوتے ہیں سکوائش ہوتے ہیں اچھا آپ سکوائش جب کھیلتے ہیں تو بال وہاں سے واپس آتی ہیں یہ ہوتا ہے دیوار کے ساتھ لیکن اس سے پہلے وہ بال وہاں پہ جاتی ہے تو واپس آتی ہے اگر وہ جائے گی نہیں تو واپس نہیں آئے گی ہم ہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بال کو وہاں پھینکے نہ لیکن وہاں سے واپس ضرور آئے اب یہ واپس کیسے آئے گی جب تک ادل سے پھینکے ہی نہیں جا رہا تو ملک کے ساتھ محبت کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا کنٹریبوشن ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کنٹریبوٹ کرتا ہوں ملک کے ساتھ اگر میں کچھ کر رہا ہوں تو پھر مجھے یقیناً اس کا ریسپانس میں ملنا چاہیے ریسپانس مل جائے گا مجھے اگر میں کچھ کر نہیں رہا تو پھر میرا خیال ہی ہے کہ مجھے ریسپانس کی توک کو نہیں کرنی چاہیے دل کا جو ریلیشن ہے اس میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہم خود کچھ کنٹریبوٹ نہیں کرتے میں معافی چاہتا ہوں مثلا آپ کو نہایت برا آدمی جو ہوگا نا آپ کے علاقے کا سب سے بدبخت آدمی ہے اس کو ایم پی ایم میں نے بنا کے بھیجائیں گے بال آپ نے ایسی پھینکی دیوار کی طرح ہوئے گا اگر اس کا رنگ کالا ہے تو دیوار پر لگے گی دیوار بھی کالی ہوگی وہاں سے واپس بھی آئے گی اور وہ بھی اسی طرح ہوگی ایسی ہوا نہیں اور اگر آپ نے دو اچ کی بال پھینکی ہے تو دو اچ کی وہاں سے واپس آئے گی اور اگر آپ نے ایک فٹ کی بال پڑی سی پھینکی تو بڑی سی واپس آئے گی ہمارا کنٹریبوٹ سب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس شخص نے سسٹم کو اڈریس کرنا ہے کیا وہ بہتر انسان ہے اگر وہ بہتر انسان نہیں ہے تو پھر ہمیں تقاظہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارا ہیل سسٹم کیوں نے ٹھیک کیا اس نے ہمارا ایڈیوکیشن کا سسٹم کیوں نے ٹھیک کیا ملک میں ڈیموکریسی ٹرو ڈیموکریسی کیوں نہیں آ رہی اور یہاں پہ انسانی حقوق کا خیال کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے تو ایک انتہائی بدبخت پترین آدمی جو ہے اس کو انسانی حقوق کی رکھوالی کے لیے بجوا دیا ہے اب وہ موچھ اندر ہے اپنی موچھوں کے اوپر تاہو دے رہا ہے تین کتے رکھے ہوں اس میں ساتھ اور ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق تو انسانی حقوق تو کہتے ہیں یہ کیا چیز ہوتا ہے تو یہ یہ چیز ہے دیکھیں زمین کسی کے ملکیت میں ہوتی ہے یہ یاد رکھیں یہ ایک زمین ہے جو اللہ تعالی نے بنا دی کو کرون سال پہلے اس کے اوپر جو آکے آباد ہو جاتی ہے اور ملک جو ہوتے ہیں یہ بھی کچھ حقصے کے لیے ہوتے ہیں آج سے آگو پتے ہیں پچاس سال پہلے دنیا کا نقشہ اور تھا اسلامی ورلڈ کتنے اس میں ملک سکسٹی ایٹ ملک اس میں سے نئے نکلے ہیں جس کو ہم پہلے اسلامی دنیا کہتے ہیں تو ایک ہی یونٹی ہوتی تھی وہ ساری ایک ہی خلیفہ ہوتا تا سب کا انیس سو انیس میں جا کے جو وہ خلافت ٹوٹی تو الگ لگ ہو گئے ملک ساری ٹوٹا لیکن اب پرولم یہ ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہوتا یہ کمیونٹی ہوتی ہے جو ہم سب نے ملکے ڈیویلپ کرنی ہوتے جس میں سب سے پہلے ہم نے کنٹریبوٹ کرنا ہوتا ہے اب اگر فرض کریں کہ میں اچھائی اس ملک میں نہیں پھیلا رہا میرے اندر شاہستگی نہیں ہے تو مجھے شاہستگی کہاں سے ملے گی بھائی میں خود لوگوں گالیاں دے رہا ہوں تو میں لوگوں سے قومی طرح نہیں کیسے سنوں گا میں خود لوگوں کی جیبے کاٹ رہا ہوں تو مجھے کیسے ایک بہتر انوائٹمنٹ ملے گا تو ملک کے ساتھ محبت کا محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو محبوب ثابت کریں ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اس کو بہت کچھ محبت دے رہے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق مضبوط اور ریلیشن ہے اس کے بعد ہم اس سے تقاضہ کریں تو پھر تو ہم جسٹیفائی ہوں گے اور جب ہم خود کچھ نہیں کر رہے تو میرا حال ہماری جسٹیفیکشن بنتی نہیں ہے کہ ہم اسے ڈیمانڈ کریں کچھ سب ملک کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو ملک کے بارے میں جنرل ہی بات کرتے ہیں پاکستان کی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیک پولین کی یا حوث کی جو ہے نا ہم لوگ کے اندر عادت ہم لوگوں سے کیا مطلب آپ کا پاکستانی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا قوم ہم لوگوں کے اندر حوث کی ایسا مجھے یہ فارمولا کبھی اچھا نہیں لگتا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں ہم سے مطلب ہوتا ہے 18 کروڑ لوگ سارے کے سارے سالفیش ہیں مطلب سارے یہ وہ نہیں سکتا ہے اپنی بات کرو آپ کو کہ میں سالفیش ہوں سر مجھے لگتا ہے کہ جب مجھے کوئی چیز ملتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس وہ زیادہ ہاتھ ہوں آپ دیکھیں جو 18 کروڑ لوگوں میں سے آپ اپنے آپ کو الگ کرونے ایک تو کیونکہ برائی کلیکٹیو نہیں ہوتی کبھی بھی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ سارے بورے ہیں ہم سب سارے بہیمان ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں میں بہیمان ہوں تو سب کی ذمہ جانی نہ لیا کریں ایک تو بیٹا یہ ایک ایک ایسا کنفیجن کریٹ کرتا ہے جو دوسرے لوگوں کے نرس کو لے کے بیٹھ جاتا ہے آج ساتھ سن سن کے سن سن کے ہم دوسرے بھی محسوس کرتے ہیں جتنے آپ بہیمان ہیں ہم سب بھی بہیمان ہوں سکتا ہوں تو اس کے بجائے جو ہے نا آپ یہ کہو گے میرے اندر یہ فارٹ ہے جب آپ اپنے آپ کو اکیلہ کر لوگے نا تو آپ ٹھیک ہو سکو گے جب آپ 18 کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لوگے آپ کو بھی ٹھیک نہیں ہو سکو گے کیونکہ اب آپ آپ نہیں رہے ہم بن گئے ہیں اور ہم جو ہم کو ٹھیک کوئی نہیں کر سکتا اگر آپ نے اپنے اموشنز کو پہلے ڈسکس کرنا ہے کہ اموشنز ہائے گی یاد نماز اگر آپ لوگوں نے پڑھنی تو پڑھ لوگا ہے سیزار تھوڑا کا وقفہ کر لیں کیا حال ہے کیا حال ہے آپ نے نہیں ہے بھی کرنا پانچ منٹ پہ تھی بڑے ٹائم کی پابندی ٹائم کی پابندی وہ کہتے ہیں پانچ منٹ پہ چاہے تیار نہیں ہے پانچ منٹ رکھ جو یاد پانچ منٹ میں نہ بات یہ کہلے پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنے اموشنز کے ساتھ رکھنے ہیں اتنے ساتھ رکھنے ہیں اموشنز ہم نے ضرور ڈسکس کرنا ہے جی یہ اموشنز جب تک ہم اموشنز کو ڈسکس نہیں کریں گے یہ بات آگے چلے گی نہیں کہ ہمارا ریلیشن جو ہونے ہیں اللہ کے ساتھ کے ایک اپنا ریلیشن بتایا ہے گہرا بہت کیا رہا تھا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اللہ کی رضا کو منکر ہیں اس کے باوجود کچھ لوگ کون سے مطلب میرے ہاتھ منکر ہیں نہیں نہیں اپنے یہ میں داری لوگ ہیں میرے ساتھ ایک دوسرے محز گیلے اس بات تو کیوں بحث کرتا تو اس کی حقیقی کیا چیز ہوتی ہے مجھے سمجھاؤ جب اللہ کی رضا کہہ رہا ہے یہ کچھ چیز نہیں ہے اچھا جی ایک سوال کرو اس کے بعد وقفہ کریں میں ایک سوال آپ کر لیں کلنٹیکل سوال آپ سے آخر میں کرنا ہے گو پھر یہ سارا ہے اسیو چینج ہو جائے گا سر حسد کے بعد وہ اموشن ہے نا اموشنز کے بعد میں بتاؤں گا ایک سوال کرنے اس کے بعد ہم تو وقفہ کریں گے ایک اناؤنسمنٹ اگر آپ سن لیں تو شیئرنگ شیئرنگ اچھا سر میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا بہت اکزہ بہت دے موبائل مائک نہیں پہلے آپ اناؤنسمنٹ کرو اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہے یہ میسیج آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اس سیشن کا کس کو کن کن کو مل جاتا ہے جی موبائل میسیج کا اچھا اگر نہیں اچھا 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 اگر اگر آپ موبائل میسیج بھی چاہیے جو آنا چاہتے ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتوں جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ مجھے میرے نمبر پہ اس ام اس کرتے ہیں اپنا نام لکھ کے میرے نمبر ہے 0300 اپنا نام لکھ کے اور صرف مجھے ایک اس ام اس کرتے ہیں 0300 اتنا اچھا میں سا جائے ہیں آپ پہ موبائل میں 4103852 0300 یہ بٹی صاحب نے آئیڈیا دیا تھا میسیج 0300 410 3852 میسیج ٹھیک ہونے چاہیے درسا ہو رہی ہے درسا ہو رہی ہے 5 جی علی عباس میرا نام دو علی عباس اپنا نام لکھے آپ سینڈ کرتے نمبر جی آپ تو سے کرنا چاہیے میں ابھی بیس پٹے ابھی اٹھ سامتے آجا درسا ہو رہی ہے ایموشنز کیا چیز ہوتی ایموشنز ایک افیر کا نام اون سب کو بتانا ہے آپ ایموشنز ایک افیر کا نام ہوتا ہے جس میں ہم کسی کے لئے کچھ اچھا یا برا یہ کوئی بھی چیز اس کو ہمیں ہمارے ذہن میں بات آنے لگ جاتی ہے یہ دل میں ایک خیال آنا چاہیے شروع ہوتا ہے گمان آنا چاہیے ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے یا یہ اچھا لگا یا برا لگا تو میرے مزدیک یہ ایک قیفیت ہے مجھے سمجھ نہیں اللہ ہی کسو سمجھیں یہ آپ میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں مجھے بھی قصے میں نہیں ہو سر کوئی ایسی بات کی آپ سائیکالک جو ستے ہیں اس لئے میں تن کر رہا ہوں اور آپ سر دکھیں کہ سائیکالکس نے کتنی پردامشنس ہے ہزتے میں پردامشنس ہے سر نے بتلیاں میرے تے لے گئے پوری وہ ایسا ہے کہ تین بیسک انسٹنکٹس ہیں ان کو تھری بیسک انسٹنکٹس کہتے ہیں جو بھی دنیا میں جاندار ہے اور جاندار وہ ہوتا ہے جس کے اندر زندگی ہو تو جس کے جس چیز کے اندر بھی زندگی ہو اس کے اندر یہ تین چیزیں کامن ہوتے ہیں اور اس کے بارے کوئی جاندار جاندار نہیں ہو سکتا تھری انسٹنکٹس جو پہلی انسٹنکٹو ہے وہاں بھوک ہنگر دنیا کے ہر جاندار اس کو بھوک لگتی ہے اور آپ یہ انسٹنکٹوں کو کہتے ہیں جن پہ آپ جن کو آپ تھوڑا سے ریفائن تو کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں ختم نہیں کر سکتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ انسٹنکٹ ہے بیسک انسٹنکٹ کہ جن کو آپ ریفائن تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے تو بھوک ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ تھوڑا سا ریفائن تو کر لیں گے لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے کچھ لوگ ہیں وہ کہیں گے اٹھائیس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں کچھ چونتیس دن تک زندہ رہ لے گا بغیر کھائے پیئے کچھ دو چار مہینے کہہ لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر بھوک جو مکمل طور پر ختم ہو جائے اس کے قابو نہیں پاسکتا ہے انسان اس سے اور دنیا کا ہر جاندار جس کے اندر جان ہوگی وہ آپ سمجھیں کہ ڈینو سارس سے لے کے ایک چھوٹا سا مایکروسکوپی جراسیم تک اس کو بھوک لگے گی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سروائیول کہ دنیا کا ہر جاندار اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور کوئی دنیا کا جاندار مرنا نہیں چاہتا یہ زہر میں رکھیں آپ اس کے اندر زندگی کی جو خواہش ہے وہ ختم نہیں ہو سکی یہ بھی ایک انسٹنگٹ ہے اس کے اندر تیسری انسٹنگٹ ہوتی ہے جس کو ہم کروڈ زبان میں سیکس کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے ایکسٹنشن ہوتی ہے لائف کی کہ ہر جاندار جو ہوتا ہے یہ تین ایسی انسٹنگٹس ہیں جن کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے انسان کے اندر سے یا کسی بھی چیز اندر سے جو دوسرے جاندار ہیں وہ انسٹنگٹ کو ریفائن نہیں کر سکتے انسان کیوں کہ بادشاہور ہے تو وہ ان تینوں انسٹنگٹس کو ریفائن کر سکتا ہے تو ان کو بہتر بنایا ہے ان کو ان کو خوشہ بنایا ہے اس کے اندر اسٹیٹک سیچ ڈال دی اس نے ہم دوسرے جاندار آپ یہ سمجھ لیں کہ جو زکام کا جرسیم ہے اس سے لے کے ڈینو ساز تک کوئی اپنے بھوک کے لئے ریسپی نہیں بنا سکا کہ اس نے پوڈنگ بنا لی ہو یا اس نے کیک بنا لی ہو اپنے بھوک مٹانے کے لئے یا اس نے ویشن سیلڈ بنا لی ہو وہ صرف یہ ہے کہ جو چارہ کھانے والا ہے وہ سب سے چیز کھا جاتا ہے جو گوشت کھانے والا گوشت ہو رہا ہے اس کو جہاں پر پروتی نظر آتی ہے اس کو کھا جاتا ہے پتھر کھانے والا ہے تو جہاں سے اس کو پتھر ملتا ہے اس کو نگل جاتا ہے اور جو جانور جانور کو کھانے والا ہے وہ چھوٹے جانور کو کھا جاتا ہے تو اس کی کوئی یہ نواہ کو اس نے بار بی کیو بنا لیا یا اس نے پاستہ بنا لیا اس کو ریفائن نہیں کر سکا اس سے سروائیول ہے سروائیول یہ ہے کہ جو دوسرے جاندار ہیں وہ اپنی سروائیول کو انہوں نے اسی طرح کروڑ فارم میں رکھا ہے کہ اگر کمزور جانور ہے تو بھاگ جاتا ہے اور اگر بڑا جانور ہے تو وہ کھڑا ہے تو سامنے اور چٹان آئی تو سائیڈ پر سرگ گیا اور دریاء آیا ہے تو زیادہ دول لگا کے اس کو کراس کر لیا تو وہ سروائیول جون اس کی کروڑ فارم میں اسی طرح چل رہی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیا ہم نے کہا ہے کہ ہم مضبوط کھر بنا لیتے ہیں اور اگر سلاب آئے تو اونچی چگہ پر چڑ جاتے ہیں چڑ جاتے ہیں وہاں پہ اپنا ایک چھوٹا سا تھکانہ بنا لیں گے ہم کوئی آفت آئے گی تو کسی جگہ پہ جب کیمپ میں جائیں گے تو وہاں پہ دو چادریں تان کے تو ہم ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں گے اس کا ایک کمرہ بنا لیں گے جہاں پہ ہم اس کی اچھت ہوگی ایک فرش ہوگا دیوارے ہوگی ساری ہم اس کو کیوں ہم نے اس کو ریفائن کر لیا اور ایک سے ایک خوبصص چیز ہم نے اپنی سروائیول کے لیے بنائی ایک اٹیک دور سے لوگوں کے اٹیک سے بچنے کے لیے ہم نے کتنی چیزیں بنائی اور جو دور سے ہمارے دشمن ہوتے ہیں ان کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے ہم نے کتنی خوبصص چیزیں بنا لی ریفائن کر لیا کوئی دور سے جاندار یہ نہیں کر سکا